ہیلو گائیس آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل اینی میں سین پائپر اور آج میں ام آف سائکو ہنٹرڈ کے اپیسوڈ 4 کو ہندی میں ایکسپلین کروں گا اگر آپ نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ کی ہندی میں ایکسپلینیشن کو نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن میں لنک فلیش ہو رہے گی وہاں پر آپ کو اس کی پوری پلیلسٹ مل جائے گی تو پلیس اسے جرور دیکھ لیں اس کے بعد اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کریں تو چلیے اس اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم ایک سکول فائٹ دکھائی جاتی ہے اور وہ سٹوڈنٹ بہت بری طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں اور ان سٹوڈنٹس کو پیٹنے والے سالٹ میڈل سکول کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جہاں پر مو پڑتا ہے اور تبھی ان پیٹے ہوئے سٹوڈنٹس میں سے ایک کہتا ہے کہ جاؤ کوئی جا کر ٹیرو کو بلا کر لاؤ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبی سالٹ میڈل سکول کے سٹوڈنٹ وہاں پر بہت بری حالت میں ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تو ایک ییلو ہیل والا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہونے کی حمد کی اور اس کے بعد ہمیں موم کے ایک گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی موم اس کو آواز مارتی ہے اور اٹھاتی ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بال کی شیپ میں سپیرٹ ہوتی ہے اور وہ سپیرٹ اسے کہتا ہے کہ گوڈ مارننگ پارٹنر اور پھر وہ اس کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کیا تمہیں وہ کہاوت نہیں سنی کل کا دسمن آج کا دوست ہوتا ہے اور تب ہی موم اس کے سر کو پکڑ لیتا ہے اور وہ سپیرٹ اسے کہتا ہے کہ کیا تم اسے ہاتھ ملانا چاہتے ہو لیکن موم اسے پکڑ کر جوڑ جوڑ سے زمین پر مارنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ سپیرٹ اپنے آپ کو چھڑار لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو موم اسے کہتا ہے کہ میں یہ چیک کر رہا تھا کہ کہیں میں کوئی ڈریم تو نہیں دیکھ رہا تو تب ہی وہ سپیرٹ اسے گھسے میں کہتا ہے اس کے لئے تمہیں خود کو پینچ کرنا چاہئے نہ کی مجھے ایسے مارنا چاہئے اور پھر موم اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈیمپل ہوں ریلیجیس گروپ کا ہیڈ کل ہماری لڑائی ہوئی تھی کیا تمہیں وہ یاد نہیں تو پھر ماب اس سے کہتا ہے کہ تو تم پوری طرح سے گائب نہیں ہوئے تھے اور تب ہی ماب اس سے ایکسوسائز کرنے والا ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ پلیس رک جاؤ ایسا مت کرو اور جب ماب اپنا ہاتھ نیچے کر لائتا ہے تو وہ سپریٹ اس سے کہتا ہے کہ ہر کسی کا اپنی زندگی میں ایک گول ہوتا ہے اسی طرح میرا بھی ایک گول ہے کہ میں ایک گارڈ بنوں تو ماب اس سے کہتا ہے کیا تم نے اسی لئے وہ ریلیجیس گروپ بنایا تھا تو وہ کہتا ہے ہاں اسی لئے لیکن اب وہ ڈسٹروائ ہو چکا ہے لیکن اس سے مجھے یہ سیکھ ملی ہے کہ اگر مجھے لوگوں کو کمانڈ دینی ہے مطلب کہ انہیں اپنے وش میں کرنا ہے تو مجھے سٹرانگ سائکک پاور کے جرورت بڑھے گی اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ اور ہم مل کر اس پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے لیکن ماب پھر سے اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی آخری شعود ہیں تب ہی وہ کہتا ہے کہ رک جو پلیس ایسا مت کرو میں کوئی برا کام نہیں کروں گا اور پھر ماب اس سے پوچھتا ہے کیا تم سچ بول رہے ہو اور تب ہی وہ اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں پوری طرح سچ بول رہا ہوں تو پھر ماب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں اپنے ماسٹر سے بات کروں گا اور تب تک تم پلیس میرے گھر جہاں سکول میں کوئی عجیب سی حرکت مت کرنا اور پھر وہ سپیرٹ اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے جب مجھے چانس ملے گا میں اس کی باڈی پر قابو کر لوں گا اور تب ہی اس کا بھائی رسطو آ کر اس سے کہتا ہے کہ ماب کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو اور نیچے آجاؤ اور کھانا کھالو اور ماب اس کا جواب دے کر بولتا ہے کہ آتا ہوں تب ہی ڈیمپل ماب کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہارا بھائی کتنا نائس ہے کتنا سمارٹ ہے ہے نا شیگے اور تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ میرے نام شیگےو ہے اور اگر نیکس ٹائم تم نے مجھے شیگے کہا تو میں تمہیں ایکسرسائز کر دوں گا اور تب ہی ڈیمپل اسے ڈر کر سوری بولتا ہے اور سکول میں ڈیمپل ماب کے اوپر نظر رکھتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ میں اس کی سوشل لائف اور اس کے بارے میں سب پتہ کر لوں گا اور اگر میں اس میں کامیام ہو گیا تو شیگےو مجھے ایسے دیکھے گا کہ میں اسے پوری طرح سمجھتا ہوں اور شاید وہ میرے اوپر بھروسہ بھی کرنے لگ جائے اور اس کے بعد جب ریسو گھر جا رہا ہوتا ہے تو بھی مزارٹو اس کے پاس آ کر اسے آواز مارتی ہے اور اپنا انٹرکشن دیتی ہے تو اسے سن کر ریسو کہتا ہے کہ تو تم میرے بھائی کی کلاس میں ہو اور اگر تمہیں اس کی سائیکک پاورز کے بارے میں جانا ہے تو تم اسے خودی پوچھ لو تو مزارٹو اسے کہتی ہے کہ میرے پاس اس کے بارے میں کافی انٹرسٹنگ چیز ہے تمہیں بتانے کو تو ریسو ایک سیریر سی لکے دے کر کہتا ہے کیا میرے بھائی کو کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم ریگن کے آفیس کو دیکھتے ہیں وہاں پر ریگن کسی کو بے کو بنا رہا ہوتا ہے جس میں وہ ایک فوٹو سے ایڈیٹنگ کی مدد سے ایک بودھ کو اریز کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گلتی سے کلینڈ کی آئی براو بھی مٹا دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ماب آتا ہے اور وہ اسے بلاتا ہے لیکن ریگن ماب سے کہتا ہے کہ روکو ماب ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر ڈیمپل ماب سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارے ماسٹر ہیں اور ماب کہتا ہے کہ ہاں یہی ہیں ماسٹر ریگن ایک سائکک ہیں اور یہ بات سن کر ڈیمپل بھی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ریگن سے کوئی بھی سائکک پاور محسوس نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ بھی شگیو کا استعمال کر رہا ہے میں اس کے بارے میں اسے بتا سکتا ہوں لیکن میں اسے نہیں کروں گا کیونکہ شاید یہ آدمی بھی میرے کام آ جائے اور تب ہی ریگن اس فوٹو کو پرنٹ کرتا ہے اور ماب اسے کہتا ہے کہ ماسٹر ایک سپیرٹ میرے ساتھ صبح سے چپ گئی ہے آپ بتاؤں میں اس کا کیا کروں کیا میں اسے ایریز کر دوں اور پھر ریگن اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دیکھ کر ڈیمپل مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤگے فیک کہیں کہ اور تب ہی ریگن کہتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ ویک سپیرٹ ہے اس لئے میں اسے دیکھ نہیں پا رہا ہوں یہ تو شاید ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ تمہارے کندے پر کوئی مکھی بیٹھ گئی ہو اس لئے اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ تمہاری مرچی ہے تم جو کرنا چاہتے ہو وہ اس کے ساتھ کرو اور ڈیمپل یہ بات سن کر شوق میں آ جاتا ہے اور ماب اس سے کہتا ہے کہ تمہاری قسمت اچھی ہے اور اگر تم نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تو میں تمہیں ایریز نہیں کروں گا اور اس کے بعد ہم ریتسو کو دیکھتے ہیں جو کی مزارٹو کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی سائکک پاور کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا اور ان پاورز کو کسی نے جگایا نہیں ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں شروع سے ہی اسے ان پاورز کو یوز کرتا دیکھتا آ رہا ہوں اور وہ مجھے انہیں ہمیشہ دکھاتا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جب اس نے اپنی پاورز کو کسی کو دکھایا ہے اور ویسے بھی میرے بھائی کو کیا ہوا ہے تو مزارٹو اسے کہتی ہے کہ ماؤب نے کھل سلسی پیدا کر دی ہے اور اس کے بعد ہم ایک پوسٹر کو دیکھتے ہیں جس میں ماؤب کا فیس بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گارڈ کو ڈھوند رہے ہیں اور وہ ایسا دیکھتا ہے اگر کسی کو ملے تو ہمیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اس کے بعد ہم ماؤب کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پوسٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر ہمیں مزارٹو اور صوفی سے دکھائی دیتے ہیں اور مزارٹو اسے کہتی ہے کہ ماؤ کے کرسما کو دے کر بہت سے لوگ اس کی پوزہ کرنے لگے ہیں اور انہوں نے ایک نیا ہی ریلیجیس گروپ بنا لیا ہے اور میرے حساب سے ماؤ کو اور ایک اوگنیشن ملنے چاہیے لیکن رسو اسے کہتا ہے سوری لیکن میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے بھائی کی پاورز کوئی شو میں دکھانے کے لئے نہیں ہے اور پھر رسو وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور مزارٹو اپنی ڈائری کھولتی اور کہتی ہے رسو کا گزامہ ہاں یہ اپنی کلاس کا ٹاپ سٹوڈنٹ ہے پاپلر ہے اور یہ سپورٹس میں بھی کافی اچھا ہے اس کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ماؤ کے پاس نہیں ہیں سچ میں سبھی لوگ بالکل بھی ایکول پیدا نہیں ہوتے اور اس کے بعد ہم رات میں رسو کو دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ سائیکک پاور میرے لئے بہت نارمل سی بات ہے کیونکہ میرا بھائی انہیں ہمیشہ یوز کرتا آ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کبھی نہ کبھی اسے یوز کر پاؤں گا جیسے کی وہ کرتا ہے اور پھر ہم رسو کا فیس کو دیتے ہیں جو کہ ایک سپون کو بینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسے نیکسٹ دے ماؤ سکول جانے کے لئے نکلتا ہے لیکن رسو اسے کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا تو ماؤ اسے کہتا ہے کہ تم تو ہر روج پہلے چلے جاتے ہو تو رسو اسے کہتا ہے کہ آج کوئی سٹوڈنٹ کاؤنسل کی میٹنگ نہیں ہے تو ماؤ کہتا ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملتا یہ بات سن کر پیچھے کھڑا ڈیمپل شوک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو تمہارے پاس موقع ہی موقع ہوتے ہیں اور پھر رسو اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کچھ نہیں چاہیے تو ماؤ اس سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن ساری چیزوں کے لئے سائیکک پاور یوز کرنا بے کوفی ہے اور سروائیو کرنے کے لئے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر ڈیمپل پیچھے سے بولتا ہے کہ تم اکیلی ہی ہو جو ایسے آئے سوچتے ہو وہ پرنٹلس نہیں ہیں بس تمہیں انہیں یوز کرنا نہیں آتا اور پھر رسو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو تم اپنی سائیکک پاور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے تو پیچھے سے ڈیمپل بولتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو جہاں تنکہ تمہیں گارڈ بھی بھن سکتے ہو اور پھر ماب رسو سے کہتا ہے مسلز یہاں پھر لڑکیوں کے سمجھنے کی ایبیلٹی یہاں پھر میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی ایبیلٹی اور بھی ہیں جیسے کی سمجھداری اور اس لئے میں تم سے جلتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے اور جس ان کا رسو بھی چونسا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ماب کو ایک ٹیسٹ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے کچھ بھی ان سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے جیسے کی یہ سائیکک پاورز میری میت کی پروپلنس کو سال کرنے میں مہی مدد نہیں کرتی اور پھر ڈیمپل کہتا ہے کہ اگر اس جیسی پاورز کسی اور کے پاس ہوتی تو شاید ہم ایک الگ ہی دنیا کو دیکھ پاتے اور اس کے بعد ہم باڈی امپرویومنٹ کلب کو دیتے ہیں اور وہاں پر وہ اپیسوڈ کی سٹارٹنگ والے گنڈے آئے ہوتے ہیں اور وہ سبی کے سبی بہت زخمی ہوتے ہیں اور مشاسی ان سے کہتا ہے کہ تم ہمارے کلب میں نہیں آ سکتے کیونکہ تم نے اپنی زندگی برباد کی ہوئی ہے اور ہم لوگ یہاں پر اپنی زندگی بناتے ہیں اور پھر اونی گوارہ جو کی اس انسان کا نام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم سبی لوگ تیلیپیتھی کلب کے میمبرز کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ کر مشاسی بھی عجیب سا فیس کر لیتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں بات ہی کرنی ہے سب سے سٹرانگ ہے اور مجھے تمہاری مدد چاہیے تھا کہ میں بلیک وینیگر سکول والا کو کچل سکوں تو مشاسی اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارا لور باڈی ٹریننگ کا مہینہ ہے تو ہم لوگ سکوٹس کرنے میں بیزی ہوں گے اور جب اونی گوارہ ان پر چلانے لگتا ہے تو مشاسی اسے چلا کر بولتا ہے کہ لڑائی کرنا بے کوفوں کا کام ہے اور ہم نے یہ باڈی ایسے بیکار کاموں کے لیے نہیں بنائی ہے اور یہ سن کر انہی گوارہ کی گینگ کا میمبر انہیں ایک پنچ مارنے لگتا ہے لیکن مشاسی کا ایک دوست اسے اپنے کی ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ سبھی لوگ شوق میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے مند میں ہی کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم لوگ پکا جیت جائیں گے اور پھر وہ اس کی نظر موپ پر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان میں سے یہ ہی اکیلہ ہے جس نے ابھی تک اپنی باڈی نہیں بنائی ہے اور پھر وہ تھوڑا سا مسکراتا ہے اور ادھر پیچھے موپ ان کی مسئل کو دیکھتا ہے اور اس کے ایکسپلوجن کی پروگریس 28% تک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک بیلڈنگ دکھائی جاتی ہے اور اس میں سے ایک اپارٹمیٹ میں ٹیرو رہ رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں دکھا تھا اور وہ سکول کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر اینو گوارہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہرانے کے لیے ہمیں باڈی امپروومنٹ کلوب کے میمبرز کو ٹیرو کی سے بھرانا ہوگا اور یہ بات سن کر وہ تینوں اس کے پلان پر کوچن کرنے لگ جاتے ہیں جس کے کارن انہی گوارہ اتنا ایزیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کو پنچ مار دیتا ہے اور پھر اسے بہت سارے پنچ مارتا ہے جس کے کارن وہ انسان بہت ہی دور جا کر گرتا ہے اور تبیہ ہمیں ماب دیکھتا ہے جو کہ اپنے لوکوروم سے شوس لینے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اسے ایک لیٹر مرتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہیلو کاغیاما میں ایک لڑکی ہوں اور میں تمہیں ابور کرتی ہوں اور ابور کا مطلب ہوتا ہے نفرت اور اس میں آگے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے پارک میں ملو میں تمہاری ویڈ کروں گی اور تبیہ ماب کہتا ہے کہ ابور کا کیا مطلب ہوا کیا میں نے کسی کو نراز کر دیا ہے تبیہ ڈیمپل وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لیو لیٹر ہے اور شاید وہ اڈور لکھنا چاہتا تھا اور اڈور کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا اور یہ سن کر ماب بہت ہی خوش ہو جاتا ہے لیکن تبیہ ڈیمپل اس سے کہتا ہے لیکن یہ سب جھوٹ ہے اور پھر ماب صدمے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے تبیہ ڈیمپل اس سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ایک لڑکے کی ہنٹ رائٹنگ ہے کیا تمہیں اسے دیکھ کر سمجھ نہیں پائے اور پھر وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اسے جانے دوشی گئو بھج جانے دو اور اس کے بعد ہمیں ایک اور لیٹر دکھتا ہے جس میں اونی گوارہ دوسرے سکول کے سٹوڈنس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے اور ادھر اونی گوارہ اپنے پلان کو لے کر ڈسکرک کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کتنا سمارٹ ہوں اور پھر اس کا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ بلیک وینیگر سکول کے لوگ تو وہاں پر ہوں گے لیکن کیا باڈی ایمبروونٹ والے وہاں آئیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اسے ایک پرینک ہی سمجھیں گے اور تب ہی اونی گوارہ ہس کر کہتا ہے کہ وہ لوگ سچ میں اس میں فس جائیں گے کیونکہ میں نے لیٹر میں لکھا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور ساتھ ہی میں میں نے ایک دل بھی بنایا تھا اور یہ بات سن کر وہ دونوں بھی صدمے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں لگتی کہ میں ایک لڑکی ہوں اور کوئی بھی اس میں نہیں فسے گا لیکن موب اس میں فس جاتا ہے اور ڈیمپل بھی رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سیریسلی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم یہاں پر آگے اور پھر موب اس سے کہتا ہے کہ اگر سچ میں کوئی لڑکی یہاں پر میرا انتظار کر رہی ہوگی تو مجھے اس کے لئے برا لگے گا اور پھر ڈیمپل اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اس کے بارے میں تم نے باقی بڑی ایمپرویمنٹ کلوب والے میمبرز کو بھی نہیں بتایا ہے تب اس کے پیچھے بلیک وینیگر سٹول کے سٹوڈنس آتے ہیں اور وہ موب سے کہتے ہیں کہ تم شارٹ میڈل سکول سے ہو اور ادھر مشاسی کے ایک دوست کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کاغی ایموں کو کڈنیپ کر لیا ہے اگر دم ہے تو اسے لے جاؤ اور یہ سن کر مشاسی پورے گصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم سبھی لوگ بلیک وینیگر سکول میں جا رہے ہیں اور ہم کاغی ایموں کو واپس لے کر ہی آئیں گے اور ادھر تیریو اپنی گرل سرنڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اسے ایک میسیج آتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بھی تھوڑا سا چٹ جاتا ہے اور ہیتھر بلیک وینیگر سکول کے بچوں نے ماب کو بھاند کر رکھا ہوتا ہے اور ڈیمپل اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں جانتے ہو تو ماب کہتا ہے کہ نہیں اور پھر ڈیمپل اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور ماب کہتا ہے کہ نہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس بہت سے سٹوڈنٹ سوتے ہیں اور ان میں سے ایک سمائل کر کر ماب سے کہتا ہے کہ کیا تم کاگی یامہ ہو ہمیں اس کے لئے معاف کرنا لیکن ہمیں اپنی بھی ایمیج کو تھوڑا سا اوچہ کرنا ہے اور اسی لئے ہم تمہیں بندی بنا کر رکھیں گے اور ہم نے اسی اونی گوارہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اسے اپنا دوست چاہیے تو اسے خود یہاں پر آ کر لینا ہوگا تب ہی ڈیمپل اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس اونی گوارہ نے بے وکوف بنایا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ شگیو میری بات سنو پولیٹیشنز اور گنڈوں کو صرف اپنی ایمیج کی ہی پرواہ ہوتی ہے اسی لئے تم اپنی پاورس کو ریلیز کرو اور تب ہی موب کہتا ہے کہ نہیں سیکھی پاورس انسانوں کے اوپر یوز نہیں کرنی چاہیے اور یہ بات سنکا ڈیمپل بھی چٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی پاورس کو ایسی سیچویشن میں یوز کرنا ہی ہوگا اور تب ہی ایک سٹوڈنٹ ان سے آ کر کہتا ہے کہ سالٹ میڈل سکول والے یہاں پر لڑائی کرنے آئے ہیں اور پھر وہ سبھی لوگ ان کی اور چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب انہی گواروں کو مزد کھانے کا ٹائم آ گیا ہے اور پھر ہم لوگ باڈی امپروگمنٹ کلپ والوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے کہ وہاں پر کافی لوگوں کو مارا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بھی شوق میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ ڈرا ہوا ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو تو مشاشی بولتا ہے کہ میں گوڑا مشاشی ہوں سالٹ میڈل سٹول کے باڈی امپروگمنٹ کلپ کا ممبر اور ہم لوگ یہاں پر کاغیامہ کو لینے آئے ہیں اور تب ہی موب وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور اسے دیکھ کر وہ سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہلپر نہیں تھا یہ ایک لینڈ بائنڈ تھا اور انہی گوارہ نے ہمیں بے وکوف بنایا اور پھر موب ان کے پاس جاتا ہے اور مشاشی اسے کہتا ہے کہ شکر ہے کہ تمہیں کوئی چوٹ نہیں لگی تو آؤ چلو اب ہم لوگ یہاں سے گھر چلتے ہیں اور پھر وہ سبھی لوگ واپس جانے لگتے ہیں لیکن یہ دیکھ کر وہ بندہ پھولی طرح سے چٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ پنگا مطلو تمہیں کیا لگا کہ ہم تم لوگ کو یہاں سے ایسے ہی جانے دیں گے ہم لوگ تمہیں تب تک ماریں گے جب تک تمہارا خون نہیں نکلتا اور تبھی سبھی لوگ ان کے اوپر اٹائک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ بینہ کسی دکت کے ان سبھی لوگوں کو پیٹنے لگ جاتے ہیں اور سبھی لوگوں کو پیٹ ڈالتے ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے کہ کوئی ٹیرو کو بلا کر لاؤ تبھی دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اسے بہت ٹائم پہلے ہی کال لگا دی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا اور تبھی مشاشی کی پیٹ پر ایک بیگ پڑتا ہے اور پھر وہ سب لوگ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹیرو ہوتا ہے اور وہ ان سب سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ ارگنائزڈ وائلنس کے بارے میں جانتے ہو اور پھر وہ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو لوگ نیچے پڑے ہیں یہ لوگ میری سکول لائف کے اندر کی اتھارٹی کا سمبل ہے اور تم لوگوں نے اسے توڑ دیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے میرے چہرے پر کیچڑ اچھالا ہے اور پھر تبھی مشاسی اسے کہتا ہے کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہو تبھی پیچھے سے ایک لڑکا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیرو کی ہے ہمارا شیڈو لیڈر اور پھر وہ ٹیرو سے کہتا ہے کہ پلیس ٹیرو ان سبھی لوگوں کو سبق سکھاؤ کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور مانتے ہیں لیکن تبھی ٹیرو اسے کہتا ہے کہ تم آج سے لیڈر نہیں ہو کیونکہ تم بہت ہی چھوٹے دماغ کے ہو اور پھر وہ اسے ایک پنچ مار دیتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے اور مشاسی کا ایک دوست اسے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے ٹیلیپورٹ کیا ہو اور تبھی مشاسی اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ مل گیا جو ہمیں چاہیے تھا لیکن تبھی ٹیرو تھوڑا سا پیچھے مڈ کر کہتا ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون یہاں سے جائے گا اور کون نہیں تو مشاسی اس کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری جیسے کمزور بوڈی والے انسان سے لڑنا ٹھیک نہیں لگتا لیکن ٹیرو اسے کہتا ہے کہ لوگ مجھے ہمیشہ انڈر ایسٹیمٹ کرتے رہے ہیں اور تم لوگ بیوکوف ہو کیونکہ تم لوگ سطح کے نیچے کیا ہے یہ نہیں دیکھ سکتے اور تبھی مشاسی اسے کہتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اور تبھی وہ کہتا ہے کہ ہی کیڑے تم وہاں پر چھو کیوں رہے ہو باہر آؤ اور وہاں سے انہی گوارہ باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو اسے مارو اور تبھی ٹیرو اپنے ہاتھ سے ایک بلاسٹ کرتا ہے اور مشاسی وہاں سے دور جا کر گرتا ہے اور پھر وہ اپنی آرنس کو نیچے کرتا ہے اور جس کے کارن وہ سبھی لوگ وہاں سے ہوا میں اٹھ جاتے ہیں اور تبھی انہی گوارہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن دبھی وہ صرف اپنے ایک ہاتھ سے اسے دور فیک دیتا ہے اور جب وہ دور جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آرنس پوری طرح سے جلد رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک سلیپ تھا لیکن یہ ایک پنس کی طرح فیل ہوا یہ اتنا چھوٹا سا ہے لیکن یہ ایک بھالو کی طرح اٹیک کرتا ہے اور پھر وہ ٹیرو سے کہتا ہے کہ تم کیا ہو ایک انسان ہو یا ایک مانسٹر اور تبھی مشاشی اور باقی لوگ اڑتے ہیں اور پھر وہ ہستا ہے اور سبھی لوگوں کے موہ پر مارتا ہے اور پھر وہ سبھی لوگ ہوا میں اٹھ جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں اور پھر اونی گوارہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ وہاں پر سیدھا ہی کھڑا رہا ہے اور ایک بھی پنچو سے ٹیچ نہیں کر رہا ہوتا اور یہ دیکھ کر اونی گوارہ بھی شوق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ چمکنے لگ جاتا ہے اور وہ اونی گوارہ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اسے ڈوج کر دیتا ہے لیکن دب ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے کارن اونی گوارہ بہت دور جا کر گرتا ہے اور اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے لیکن دب ہی اسے معاف دکھائی دیتا ہے اور اسے دیکھ کر ٹیرو اپنے مند میں کہتا ہے کہ یہ انسان کون ہے مجھے اس کے یہاں ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا اور یہ اس طرح بندہ ہوا کیوں ہے تب ہی معاف اسے کہتا ہے کہ تمہیں اسے لوگوں کے اوپ کلاف یوز نہیں کرنا چاہیے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو تو معاف اسے کہتا ہے کہ تمہاری سائیکک پاور جس سے تم انہیں مار رہے تھے اور پھر وہ اپنی پاور سے ان رسیوں کو کھول دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ٹیرو بھی شوق ہو جاتا ہے اور معاف کہتا ہے کہ تمہیں انہیں فائٹنگ کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ماؤ کی ایکسپلوجن کی پروگریس کی پرسنٹیج دیکھتی ہے جو کی 45% تک ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو گائز اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی تو پلیس نیچے ایک لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے لوگوں تک شیئر کریں اور نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کل تک آ جائے گی اس کے لئے اگر آپ اسے مسٹ نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں ایک اور ایکسپلینیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی